حجاز میں دو خاندان بہت مشہور ہیں ایک بنو حاشم اور ایک بنو امیہ بنو حاشم یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے اور بنو امیہ وہ خاندان ہے جس خاندان کو رسول اللہ نے رشتہ دیا بھی ہے اور رشتہ لیا بھی ہے یہ میں اس لئے آپ کے صاحب نے فرق کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ پہلی بات پر بات ختم کر دیتے ہیں بنو امیہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں کی تھی اور بنو امیہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا رہا اور یہ خاندان ایسا تھا جی ایسا تھا ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لڑائی ہمیشہ جاری رہی یا نہیں اس پر وہ جواب گول مول کر جاتے ہیں تو اگر ہم یوں کہیں کہ بنو حاشم حضور پاک سے لڑتے رہے تو پھر آپ کیا کہیں گے تو کہتے ہیں جی نہیں بنو حاشم تو حضور کا خاندان تھا تو میں نے کہا جی بنو امیہ رسول اللہ کا سسرالی خاندان ہے پھر آپ نے دشمنی میں پیش کرنا ہے حضرت ابو صفیان کو کہ وہ بنو امیہ کے تھے اسلام لانے سے پہلے لڑتے رہے تو میں بنو حاشم کے دو افراد کو پیش کروں گا جو رسول اللہ سے جہاد کرتے رہے جنگِ بدر میں موجود ہیں اسلام میں حضور پاک اللہ اسلام کا لشکر اور ابو جال کے لشکر میں حضرت علیہ المرتضاء کے بڑے بھائی حضرتِ اکیل رضی اللہ عنہ تو حضرتِ اکیل تو جنگِ بدر میں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے حضرتِ عباس رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چچا بھی کفار کے لشکر میں ہیں تو آپ یہ بات مان لیں گے کہ بنو حاشم بنو حاشم نے حضور پاک کے خلاف جنگ کی ہے تو کہتے ہیں جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بات میں کلمہ پڑھ کے سچے صحابی اور مسلمان بنے ہیں ہم نے کہا جی بلکل میری سر آنکھوں پہ آپ کی بات لیکن ایک بات میں پوچھتا ہوں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ بنو امیہ حضور پاک علیہ السلام سے لڑتے رہے کیا یہ بنو امیہ کے لوگوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا کہتے ہیں جی پڑھا تھا انہی لوگوں کی افراد میں اولاد کے اندر ان کی بیٹیاں رسول اللہ کی بیویاں بنی تھیں ہجی بنی تھیں تو میں نے کہا پھر وہ کون سا آپ کے پاس نکتہ موجود ہے جو جنگ کرنے کے بوجود بنو حاشم کو دشمن خاندان نہیں کہتا بنو امیہ کو کہتا وہ کوئی نکتہ ہمارے سامنے بھی رکھ دیں بھائی حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ ایمان لائے سو سال کا کافر بھی کلمہ پڑھ لے تو پچھلے گناہ ماف ہو جاتے جب سو سال کا کافر کلمہ پڑھے پچھلے گناہ ماف ہیں تو جن لوگوں نے رسول اللہ سے جنگ کیے وہ مسلمان بن کے صحابہ بنے اور خدا نے انہیں رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا وہ آپ کی خدمت میں مجرم آج تک موجود کیوں ہیں تو اس لئے معیار ایک رکھیں معیار دو نہ رکھیں حضرت عثمان غنی بنو امیہ کے چشموں چراغ ہیں حضرت عثمان غنی پانچویں پشت میں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور ایک پشت میں جا کر ایک ہی نسل بن جاتے ہیں حضرت عثمان بن افان کے والد جن کا نام افان بن امیہ ہے یہ جو افان ہیں یہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے اس لئے ان کا کوئی اسلام ثابت نہیں ہے حضرت عثمان غنی جب ایمان لائے تھے تو حضرت عثمان غنی پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کیے گئے ہیں ایسے نہیں بلکہ دو قسم کا تعلق حضور سے تھا ایک ایمان بھی لائے ہیں اور دوسرا رسول پاک علیہ السلام نے ان کو اپنی لخت جگر کا رشتہ بھی دیا ہے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا رشتہ ان کو دیا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیبزادی ہیں ویسے حضرت رقیہ رسول اللہ کی سیبزادی ہیں جیسے وہ لخت جگر نور نظر ہیں ویسے یہی لخت جگر اور نور نظر ہیں اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سیبزادی ہیں تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا